اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیکٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وینٹر سکن کیر کے حوالے سے کچھ ٹپس جو بچوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بچوں کی سکن کو سمودھ لکھنے کے لئے بچوں کی سکن کو موسٹرائز لکھنے کے لئے ڈرائز ہونے سے بچانے کے لئے چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں جو بات کروں گی وہ جی میں مساج کی بات کروں گی آئل مساج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کے لئے اس کی سکن کو موسٹرائز رکھنے کے لئے اور بھی مساج کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں تو میں جو زیادہ تر آئیدل کو مساج کرتی ہوں یہ ان دو ان دو آئل سے مساج کرتی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس آمنڈ آئل بھی تھا آمنڈ آئل سے بھی میں آئیدل کا کبھی کبھی مساج کرتی تھی لیکن وہ گرمیوں کے لئے زیادہ سہی رہتے ہیں سامرز میں تو ونٹر میں تو یہ دونوں آئلز بیسٹ ہیں بیبی آئل آپ لے سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا آئل لے لیں لیکن میں جانسنز کا یوز کرتی ہوں یہ کافی اچھا ہے اس میں زیادہ تر اچھے انگریڈینٹس ہیں بہت ہی مائلڈ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے کلینیکلی مائلڈنس پروون ہے اور نو پیرابنز ہیں زیرو ڈائز ہیں تو یہ بیبی کے لئے بیسٹ ہے لوکس ٹین ایکس مور مویسچر تو یہ اس لحاظی کافی اچھا ہے دیکھیں یہ میں نے فینش بھی کر لیا ختم ہونے والا ہے یہ بھی اور یہ کوکونٹ آئل سے بھی میں آئزل کو مساج کرتی ہوں سپیشلی ہیئر مساج میں اس کا کوکونٹ آئل سے ہی کرتی ہوں سمرز میں میں آمنڈ آئل یوز کرتی تھی اور ونٹرز میں میں یہ دونوں آئل یوز کروں گی پیور کوکونٹ آئل یہ میں اس کے ہیئر مساج کے لئے یوز کرتی ہوں اور بوڈی مساج بھی میں کر لیتی ہوں لیکن فیس کا مساج نہیں کرتی کیونکہ پورس کو کلوگ کرتا ہے تو اس لئے پھر میں یہ والا آئل فیس پہ نہیں یوز کرتی ہوں میں یہ والا آئل فیس پہ یوز کرتی ہوں اگر میں آئزل کا فیس مساج کرنا ہے تو بوڈی مساج بھی میں کبھی کبھی اس سے کر لیتی ہوں تو کبھی الٹرنیٹ میں کرتی رہتی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس تیسری ٹپ یہ ہے وہ ابھی میں آپ کو کر کے تو نہیں بتاؤں گی لیکن وہ بھی میں کرتی ہوتی ہوں پھر میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن اس کی جلدی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ریسپی کہہ لیں آپ نے لینا ہے دیسی گی دیسی گی میں تھوڑے سے آپ نے گندم کے دانے اور دو تین آپ نے بادام ڈال دینا ہے اور اس کو گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا لیکن تھنڈا کر لینا ہے ایسا کہ بچے کو گرم لگے نہیں تو آپ اس سے بھی مساج کر کے دیکھیں آپ اس سے ہیر مساج کریں آپ اس سے بوڈی مساج کریں بہت اچھی ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ انوانٹڈ ہیر کے لیے بھی ایک میرے آپ نے وہی دیسی گھی لینا ہے دیسی گھی کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا آٹا لینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے اور آپ نے ایک فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے لیکن وہ پیسٹ جو ہو وہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح ہو کہ بچے کے جیسے آپ کبھی اپٹن بناتے ہیں تو اس کی کنسسٹنسی جو ہوتی ہے وہی کنسسٹنسی آپ نے اس کی بنانی ہے آٹے کی اور دیسی گھی کی اور وہ آپ نے بچے کے ہیر جہاں جہاں پہ ہیں فیس پہ کانوں پہ تو وہاں وہاں آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے کے بال اتریں گے اور سکن بھی مویسٹرائز رہے گی یہ ایک پہ فیکٹ ٹپ ہے یہ میں نے بھی ٹرائی کی ہوئی ہے تو یہ بیسٹ ٹپ ہے آپ تو آئیزل بڑی ہو چکی ہے میں اس کے اوپر اپلائی کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ اب تو وہ ٹکتی نہیں ہے بیٹھے گی نہیں آپ نے کر لیا اوئل مساج اوئل مساج کے بعد باری آ جاتی ہے بچے کے نہانے کی آپ بچے کو بہت زیادہ فریکوینٹلی نہ نہ لائیں سردیوں میں کیونکہ جو بچے کا سکن کا جو نیچرل مویسٹر ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی بی ایش بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ڈرائے ہو جاتی ہے اس کی بڑی زیادہ سکن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مطلب آپ تین دن بعد یا اس طرح کر کے نہلا دیں الٹرنیٹ ڈیز پہ نہیں نہلانا کیونکہ کچھ مائیں کہتی ہیں بس بچے کو ساف رکھنا ہے بچے کو ساف رکھا جا سکتا ہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرورت سے زیادہ نہلائیں اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ نہلائیں گے تو اس کی جو سکن کا نیچرل پی ایچ اے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور اس کی سکن بہت زیادہ ڈرائی رہے گی بولڈی واش اور سوپ میرے پاس دونوں دو اپشنز ہے تو میں یہ ڈپ ڈپ کا سوپ یوز کرتی ہوں ویسے تو اس میں بی بی سوپ بھی آتا ہے لیکن میں یہ والا ہی سوپ یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ میں نے خود بھی یوز کیا ہوا ہے تو یہ کافی اچھا سوپ ہے بڑا اچھا مویسٹر لوگ ہے اس کا اتنا اچھا مویسٹرائز رکھتا ہے اگر کسی نے ڈپ سوپ یوز کیا ہوا تو اس کو پتا ہی ہوگا کہ اس کی مویسٹر لوگ بہت اچھا ہے تو اس کی پی ایچ بھی نیوٹرل ہے اور ڈرماتولوجیکلی ریکمینڈڈ بھی ہے وہ نرسنگ فارمولا ہے اور سکن کو سوفٹ اور ریڈینٹ رکھتا ہے تو یہ بچوں کے لئے تو بہت بیسٹ ہے اور اس کی اوپر مینشن بھی ہوتی ہے ایک سپائری پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں ایسے ٹونٹی ٹونٹی فائیو ہے اس کی ایک سپائری تو یہ بیسٹ بات ہے اس کی تو میں تو یہ ایزل کے لئے ڈپ سوپ یوز کرتی ہوں اور یہاں پہ یہ ہے بوڈی واش نیکسٹن بیبی ہیر اینڈ بوڈی واش یہ تھرین وان ہے شیمپو کنڈیشنر اور بوڈی واش تو میں اس کو ایزا بوڈی واش ہی یوز کرتی ہوں زیادہ تر لیکن میں جونسنس بیبی کا شیمپو یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ یہ والا بوڈی واش یوز کرتی ہوں یہ بھی کافی اچھا ہے اس کا بھی مویسٹر لوگ اچھا ہے لیکن ان کیس جب میں ٹریول کرتی ہوں تو میں یہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں کیونکہ سابون وغیرہ کیری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایزی ٹو کیری ہے تو یہ میں پھر ٹریول کروں یا کہیں آن جاؤں تو یہ زیادہ تر زب یوز کرتی ہوں زیادہ تر میں گھر میں سوپ اور جانسنس بیبی شیمپو یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھی میں یہ بوڈی واش بھی یوز کر لیتی ہوں لیکن یہ دونوں ہی گوڈ کوالٹی ہیں اچھے ہیں ٹرائیڈ ہیں ٹیسٹڈ ہیں میں نے ٹرائی کیا ہے تو پھر یہ مجھے دونوں ہی بیسٹ لگے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتائے ہیں اس کے بعد جی آ جاتی ہے مویسٹرائز کرنے کی باری جب آپ نے اوائل مساج کر لیا اس سے بچے کا کچھ مویسٹر لوگ ہو گیا بوڈی میں اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سوپ یا بوڈی واش یوز کر لیا اس سے بچے کا سکن مویسٹر لوگ ہو گیا اور اب باری آ جاتی ہے بچے کی جب نہلانے کے بعد ڈرائنس آ جاتی ہے اس کی تو آپ نے یہ کوئی نہ کوئی بچے کے لئے اچھا لوشن ضرور یوز کرنا ہے جو کہ اس کی سکن پر اچھا وہ مائلڈ ہو جو کہ اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کرے اس کی سکن کی پی ایچ کو آپ نے ایسا کوئی لوشن یوز کرنا ہے تو یہ میں جونسنس کا لوشن یوز کرتی ہوں یہاں پہ کلینیکلی مائلڈنس پروون ہے اور زیرو پرسنٹ اس میں پیرابینز ہیں یہاں پہ اس کے اندر کوکنٹ اویل ہے اور یہ سکن کو سمودھ اور سوفٹ کرتا ہے کافی اچھا ہے یہ بھی آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی ٹرائی کیا ہوئے تو آپ وہ اپلائی کریں مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے بیبی کی سکن کو مویسٹرائز کرنا ہے اور یہ نہیں کہ ایک بار مویسٹرائز لگایا تو بس آپ نے بیبی کی سکن کو بار بار مویسٹرائز کرنا ہے پھر بات کروں گی جس سن بلوک کی سن بلوک آپ نے ہم کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ سمرز ہیں تو سن بلوک ہے ونٹرز آگے تو سن بلوک کی کیا ضرورت ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ ونٹرز میں ہم زیادہ تر دھوپ میں زیادہ بیٹھتے ہیں تو جب بھی آپ بچے کو دھوپ میں لے کے جائیں یا اس طرح تو پھر آپ نے بچے کو سن بلوک ضرور اپلائی کرنا ہے یہ بھی آپ کے مسٹرائز میں ہونا چاہیے سن بلوک بھی اور یہ بچے کی سکن کیر میں بہت زیادہ اس کا رول ہے سن بلوک میں اس کی سکن ڈل ہونے سے بچتی ہے اس کی سکن بلیک ہونے سے بچتی ہے بچے کا جو نیچرل کلر ہے وہ شاندار رہتا ہے یہ بعد بات کرتی ہوں ڈائپرز اب ونٹرز آگے ہیں تو بچے کو تو ڈائپرز بہت زیادہ یوز ہونے والے ہیں گرمیوں میں ڈائپرز کم بھی ہوتے ہیں لیکن ونٹرز میں تو بہت زیادہ ڈائپرز کا استعمال ہو جاتا ہے تو میں جو زیادہ تر چیزیں یوز کرتی ہوں ڈائپرز کے لیے ڈائپر ریش سے پریونٹ کرنے کے لیے تو میں یہ والی ویزلین کی جنٹل پرٹیکٹیو بی بی جیلی یوز کرتی ہوں ڈائپرز ریش کی جگہ پر اپلائی کرنے کے لیے پہلے جو تھی وہ میں میڈیکیٹڈ کریمز یوز کرتی تھی جیسے کہ سوڈو کریم ہو گئی یا جیسے وہ ہائیڈروزول ہوتی ہے وہ کریمیں یوز کرتی تھی وہ بھی کافی اچھی تھی لیکن میں نے سوچا کہ ہر وقت یہ اپلائی کرنے سے بی بی کی سکین ریجسٹنٹ ہو سکتی ہے تو پھر میں نے یہ آزمائے تو یہ کافی اچھے تینوں پروڈکٹس نکلے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے بارے میں یہ ویزلین کی بلو سیل بی بی جیلی ہے جنٹل پرٹیکٹیو جیلی میں یہ اپلائی کرتی ہوں آئیزل کی ڈائپر والی جگہ پہ جب بھی میں آئیزل کا ڈائپر چینج کرتی ہوں میں ہلکی سی یہ اپلائی کر دیتی ہوں اور اس کے کمال کمال ریزلٹس ہیں اس کے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں آئیزل کو جب سے میں نے یہ اپلائی کرنا شروع کی ہے آئیزل کا ذرا بھی ریش نہیں ہوتا مجھے ریش کی ٹینشن سے بلکل ازادی مل گئی ہے یہ ایک جونسنز کی بی بی جیلی ہے دیکھیں یہ تھی پرانی ہو چکی ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ یوز کی ہے کلینیکلی مائلڈنس پروون ہے تو یہ والی میں یوز کرتی ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں پروینٹ اگینسٹ کازز آف نیپی ریشز یہ بڑی اچھی بیریئر ہے یہ بھی میں یوز کرتی رہی ہوں یہ بھی المسٹ فینیش ہو چکی ہے تو یہ دونوں فینیش ہو چکی ہیں اور آئیم تھنکنگ آف بائی دیم بائنگ دیم اگین میں ان دونوں کو دوبارہ بائی کرنے والی ہوں جونسنز بی 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 یہ اور یہ بلو سیل یہ دونوں ہی زبردست ہیں میں آلٹرنیٹیو لی اپلائی کر دیتے ہیں کبھی میں یہ اپلائی کر دیتے ہیں کبھی میں یہ اپلائی کر دیتی ہوں ان دیز آر بیسٹ اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی ایک لینی ہے تو آپ یہ جونسنز کی بی 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 پروٹیکٹیو جیلی لیں یہ ایک بہت نیپی ریش کر دیتے ہیں نیکسٹن کی ریش آف پاوڈر یہ بھی بہت اچھا ریش آف پاوڈر ہے یہ ان دنوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ صرف آپ پر نیپی ریش کی چیکہ پر نہیں یوز کر سکتے بلکہ اس کے اور بڑے بینیفیٹس ہیں جیسے بچے کے گردن میں ریش ہو جاتا ہے جیسے جن کے بچے ہیلدی ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ جب بچوں کی گردن میں بھی اکثر ریش ہو جاتے ہیں جہاں لائنز پڑ جاتی ہیں اور تو انڈر آممز میں بچوں کی لائنز پڑ جاتا ہیں تو انڈر آممز میں آپ لوشن ریش آف پاوڈر اپلائے کریں اس کی انڈر آممز میں ریش آف پاوڈر اپلائے کریں تو گعرنٹیڈ آپ کے بچے کو ریش نہیں ہوں گے نہ انڈر آممز میں ہوں گے نہ اکو accessories ہو گے اب سردیاں آ رہی ہیں چونکہ تو نیچے ہم لوگ بنیان سویٹر اس طرح کی چیزیں پہناتے ہیں تو آپ پہلے یہ اپلائی کریں اس کے بعد اس کو پہنائیں تو آپ کے بچے کو ریش نہیں ہوں گے نہ انڈر آمز میں نہ گردن پہ اور جو میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں بچے سردیوں میں ہم کیا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کیا تھا تو میں اب آپ لوگ کو گائیڈ لائن اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں جب آئیزل پیدا ہوئی تھی تو آئیزل سردیوں میں پیدا ہوئی تھی تو میں نے اتنا زیادہ ہیٹر چلایا کمرے میں مجھے ڈر تھا کہ کہیں آئیزل کو سردی نہ لگ جائے تو اس چکروں میں میں نے اتنا زیادہ ہیٹر چلایا ہیٹر چلا چلا کے تو کیا ہوا کہ آئیزل کا کلر وہ زیادہ ڈل ہو گیا زیادہ ڈل ہو گیا وہ مطلب اچھے کلر میں پیدا ہوئی تھی اور اس کا کلر اتنا زیادہ ڈل ہو گیا تو پھر میں نے جب ہیٹر بند کیا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تم نے ہیٹر اتنا کیوں چلایا ہے بچی کا کلر اس کی وجہ سے ڈال ہویا تو آپ لوگ ہیٹر کو کب سے کم چلائیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے بچے کو اچھے کپڑے پہنائیں وام کپڑے کلوتز پہنائیں جس کی وجہ سے بچے بچا وام رہے سرد سے بھی بچا رہے ہیٹر کی گرمی بھی بچے کی کلر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے تو میری انتبام نئی ماؤں سکتا ہے پلیز پلیز آپ ہیٹر مت چلائیں اپنے بچے کے لئے کیونکہ میری بیٹی کا کلر بہت زیادہ ڈال ہو گیا تھا تو میں پیچر شیئر کرتی ہوں اس کی کچھ آپ لوگ دیکھ لی جائے گا کہ ہیٹر کی چلانے کے پاس اس کا کیا حال ہوا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو یہ تمام چیزیں اپلائی کیا ہے اور اس کا کلر دوبارہ سے بھائی واپس لے کے آئی ہوں تو آپ لوگوں سے ریکوست ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے پھر تین لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کا ایک ایک لائک مار لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے موٹیویشن ملتی ہے ملتے ہیں جی کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور دن تب تک کے لئے اللہ حافظ